علماء کے خطابات سننے کو ملے اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش اس طرح سے ہماری پوری فرمائی کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی نامبر شخصیت وہ مبارک شخصیت کے پچیس سال جنہوں نے حضور دادا دربار رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض حسن و خوبی سے انجام دیئے ہیں حضرت صاحب وہ شخصیت نہیں کہ جو صرف علم ہیں بلکہ حضرت صاحب نے سینکڑ و عالم بنا دیئے ہیں اور نمائے نام ہے صاحب نے بہت نوع برور اور پر مغز خطاب فرمایا ہے ختم نبوت جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا لوگ بعضی بچارے پریشان ہوتے ہیں یہ قادیانی یا جو حقیدہ ختم نبوت جو ہے اس حقیدے سے جو ہے جو غیراب کرتے ہیں ان کے ساتھ میل ملا یا ان کے ساتھ تاروبار کرنے میں کیا حرج ہے حالانکہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس میں موقع تو نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا جو غستاخ رسول ہے قادیانی غستاخ رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر عطبی کرنے والا ہے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جو مقام پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کوئی بل بخت اسے چھننے کی کوشش کریں وہ یقیناً مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ غستاخ ہے اس کے جو پیروکات ہیں یہ جو مسئلہ چلا ہے یاد رکھیے گا قادیانیوں سے جو بلکل بائیکات ہے یہ ان سے کاروبار ان سے لیندین جو ہے اس کی بھی ممانیت ہے یہ دین و اسلام کی بات اور مزید غوثیہ الحمدللہ وہ پر اٹھارو ہے یہاں پہ جو ہے حق بات ہوتی ہے الحمدللہ اور مساجد سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے عقیدے کے حوالے سے عامال کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے حق کا مظاہرہ کیا انشاءاللہ کرتے رہیں گے یاد رکھیے گا انیس سو چھوٹر سار ستمبر کی تاریخ نہ بولے آج ہی وہ تاریخ ہے جب پاکستان قومی اسمبلی جو ہے پاکستان میں پارلیمنٹ میں جو ہے یہ قانون پاس کیا گیا کہ قادیانیوں کو جو ہے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آپ کو جانتے ہیں اس وقت میں ایک دو منٹ لوں گا یہ بڑی اہم بات ہے ذرا سنیئے گا حضرت صحی اللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے گی اس میں تصدیق بھی ہو جائے گی اس وقت جو ہے بیسے بڑے بڑے جیت علماء کی قابشوں کا وہ نتیجہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ نظری رحمت اللہ جو حضور صدر الشریعہ کے ساتھ ساتھ ہیں حضرت علم یہ وہ مبارک شخصیت ہیں جنہیں بخاری شریک پوری زبانی آز سنیئوں کا اتنا بڑا جو ہے مدد ہمارے سروں کا تار اور حضور قائد علیس سنیت حضرت علامہ شایر دورانی تو اس وقت جو ہے بقور ان کے تیسرا جو خلیفہ ہے وہ مرزا ناصر احمق جو تھا اس کو باقیدہ بلار گیا تھا پارلیمنٹ میں اس نے ساری بحشروں کی ہمارا یہ معاملہ یہ سلسلہ یہ سلسلہ علامہ المصطفیٰ صاحب اب ان علماء کے ذہنوں کو دیکھیں انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہتے ہیں ہم تم سے ایک بار پوچھتے ہیں تم ساری بار چھوڑو سرہ یہ بتاؤ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے مرزا غلام قادیانی اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو اب بدبختی اس کی دیکھیں اس نے کہا جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا اسے مسلمان نہیں مانتے اس نے جیسے ہی کہا پارلیمنٹ میں شور ہو گیا کہا تم بدبخت ہو تم لوگ کافر ہو اور پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہو گیا الحمدللہ اور اس کا فائدہ یہ ہوا آپ پوری دنیا میں یہ گویا کہ ایک شور بپا ہو گیا کہ یہ قادیانی کافر ہے جب حکومت سے جب بات ہوتی ہے ظاہر پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے میں طول نہیں دیتا یہ بڑی بنیادی بات ہے تھی میں صرف اترا کہتا ہوں عقیدہ ختم ربوبت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کسی سے مشہر نہیں کیا تھے کسی کے لئے پہنے پڑھنے چاہیے میرے پیچھے پڑھ جائے گی انہوں نے پوچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پرائے منسٹر ہیں پاکستان کے انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی دیئے دعویٰ کرے کہ میں پرائے منسٹر پاکستان مانیں گے اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا انہوں نے کہا یہی بات ہے کہ مردہ قادیانی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں اس نے کہا مانتا ہوں ان کے مقابلے میں قادیانی اگر غلام احمد کو مانتے ہیں نہیں یہ تنی ہو سکتا ہوں کہ یہی تو میں نے لکھا ہے مولانا دیکھیں بات اصل دیکھیں کیا حضر صاحب نے بھی بتایا یہ ان اقابرین نے اس پہ کام کیا اپنے شب و روز بسر کیے اور اپنی جانوں کا قیموں نے نظرانہ پیش کیا اللہ تعالی نے ان کا نام ایسا برند رکھا ہے کہ رہتی دنیا تک دنیا جو ہم کے گیتے ہیں امشاہ آتی رہے گی اور حقیدہ ہے عام طور پہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی دین کی بڑی خدمت کریں اتنی بڑی مسئلیں بنائی ہوئیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں وہ کیوں کافر کا آئی یہی نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر کوئی آدمی دین کی ایک بات کا انکار کر دے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک بات کا انکار ہو گیا صاحب چیزوں کا انکار ہو گیا ماشاء اللہ عزیز صاحب کا پورا خطاب جو اسی عنوام سے تھا ایک بات عزیز صاحب میں خاص طور پر ارشاد فرمائی کوئی شخص جو ہے ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا بھی منکر ہو جائے وہ بدبخت ہے وہ دارے اسلام سے خارج ہے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے گا بس ہم اس کو پورا کرتے ہیں اور آخر میں جو ہے یہ جو اعلانات ہیں وہ توجہ سے سنیئے کہ آپ توجہ رہے گی میں تیزی سے کر پاؤں گا یہ ضروری اہم اعلانات ہیں نمازوں کے جو اوقات ہیں میں بابندی سے بتاتا آج بھی بتا دوں نا سب کو جاتے ہیں کہ میس ہوں فجر کی نماز صبح جو ہے ساڑھے چھے بجے ادا کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کل صبح سے فجر کی جماعت جو ہے ساڑھے چھے بجے کئی لوگ منتظر تھے کہ ساڑھے چھے ہوگی تو آئیں گے چلو بھئی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو ساڑھے چھے بجے ہو گئی ہے صبح سے آپ تفشیف لائیں فجر با جماعت اور ویکنڈ میں جو ہے ویکنڈ میں جو ہے الحمدللہ تعلیم بالغان کا سلسلام شروع کر رہے ہیں صبح فجر کے بعد عصر کی جماعت جو ہے آج پونے ساتھ بجے ہے اور کل سے انشاءاللہ ساڑھے چھے بجے ادا کی جارے گی یہ زہن میں رکھی ہے اور مغرب جو ہے لگ بھک سوہ آٹھ بجے غروب آفتاب کے وقت ادا کی جاری عشاء کی جماعت جو ہے ساڑھے دس بجے ادا کی جاری ہے پور احتمام سے کوشش کر رہی بہت جماعت نماز ہو جا گیا ہر جمعہ راتی ہیں گھر بھی شریف کا پروگرام ہوتا ہے لیکن بات اصل میں یہ تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ حضر صاحب کا خطاب ہم سنیں تو ہم تشنا رہے ہیں ہم تشنا رہے ہیں اس تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم پرسو مسید الکرم میں تشیر لے جائیں یہ دیکھیں ایسی شخصیات کے متعلق میں یہی کموں گا کہ ایسی شخصیات کی آمد اور ان کی زیارت ان کی خطاب سے مستفیض ہونا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں تو زندگی میں بار بار نہیں آتے اس موقع کو بہت ہی مطبع اللہ کا فضل سمجھے اور مسید الکرم میں پہر پانچ بجے تمام حضرات وہاں تشریف لے جائیں پانچ بجے کا وقت ہے یاروی شریف کا پروگرام اور حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوں ایک حسین آدمی آقا علیہ السلام کا غلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً بڑا مقام رکھتے ہیں یہ شخصیت ہمارے دن ہے یہ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے مسید الکرم میں پورے احتمام سے تمام حضرات پرسو تشریف لے جائیں اور پھر دوپہر تین بجے اتوار کے روز مرتبہ مسید روٹرڈم میں بھی پروگرام ہے وہاں سے خطاب کے بعد مسید الکرم تشریف لے جائیں گے پانچ بجے وہاں تمام حضرات پورے احتمام سے تشریف لے جائیں اور آج شام کو مسید فرید الکرم میں مغرب کی نماز سے مدنی کافلہ پورے حالیں بھر سے احباب مہا تشریف لے جائیں گے تو جب بھی موقع ہو فجرباد زہرباد وہاں دو روز ان کا قیام رہے گا پرسو اتوار تک تو جب بھی موقع ہو فرید الکرم میں آپ اتوار تشریف لے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تحقیق